بھائی اب وہ سال اردنگ میزیوم میں آخری بات کہتے ہوئے وہ لے کیا کہ گئے کواڑ کیا ہے وہ کیا نام ہے جی اس کا وہ آر ایس ایس کا سربراہ جو ہے کون سا بی جے پی کا ہاں 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 کے بی ہیڈ گوار کے بی ہیڈ گوار کی فوٹو لگا دیا کہتے آج دو تین روز پہلے وہ ساور کر بی ہیڈ گوار کا بڑی فوٹو لگا دیا شاید میں سنا ایسا وہ میرے کو نہیں ملوں وہ پتلا بھی لگا ہے بلکہ سنا میرے کو وہ تو نہیں ملوں یہ کردہ لے کیا ان کے باپ بنائیں ان کے دادا بنائیں ارے سال اردنگ صبح ہم کہا ہے تم انہوں اکیلے جمع کرے میر نواب میر یوسف علی خان سال اردنگ جن کا 1912 میں پرائیم میسٹر یا کچھ دیوان کے حیثے سے ان کا ردبہ تھا نواب عثمان علی خان ان کو جو ہے نا نامزد کرے تھے اور ان کی سال اردنگ مزیم کی خاصیت یہ ہے کہ نواب میر یوسف علی خان سال اردنگ اکیلے ان کا جمع کرتا میوزیم کا سامانے وہ ارے تم لوگا کیا بات کر رہے رہے رسس والے ان کی ایک جوتی نہیں جمع کر سکتے تم جوتی نہیں جمع کر سکتے ان کی سال اردنگ مزیم کی جا کے جوتی دیکھو انہوں پان کھا گئے وغالدان میں تھوکتے تھے خالی وغالدان دیکھو تم وہ نیل جمع کر سکتے لے آکے ان کے فوٹوان لگا رہے ہیں وہ پہ اور چیف میسٹر صاحب خاموش بیٹے ہوئے ہیں ریاستی حکومت خاموش بیٹی ہوئے ہیں اور دیگر ذمہ دار لوگ خاموش بیٹے ہوئے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آیا یقینا چوت لوگ اس میں جو بھی آواز اٹھا رہے ہیں جو بھی بات بول رہے ہیں خابل مبارک بات ہیں میں کوئی سیاست سے بالا تیر ہو کے اچھی بات کو اچھی بولنے کا خائل ہوں اچھے کام کو اچھا سمجھنے کا خائل ہوں بس اسی بنیاد پر ہم کو یہ سب سرچوڑ کر سوچنا پڑے گا اختلافات کو ختم کرنا پڑے گا بھائی ہماری اجتماعیت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا پڑے گا ان کو ہم تنخیط کا نشانہ بنانے سے ہر کسی کی بوجھ ایکی کے اوپر دال کے بات کرنے سے بھی ہم کوئی اجتناب کرنا چاہیے ہمارے میں اتحاد بتانا چاہیے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لئے حکومتوں سے شخصی طور پر نمائندگی کرنے اور عدالتوں سے رجوع ہونا یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے عدالتیں اور شخصی نمائندگی اور اس کے بعد تیسرا روڈوں پر نکلنا روڈوں سے مطلب غیر خانون نہیں نہیں آپ جلسے کرو جلوس نکالو پدیاترہ کرو دھرنے دو سارے ہندوستان میں ہماری آواز کو ہم اٹھاؤ ہمارے مسائل کے لئے لڑو جب تک آپ نہیں کریں گے تو کیسا ہوئے گا بھائی خالی تقریروں تقریروں سے ہمارے مسائل پیش کرنے سے اخباروں میں بیان آن دینے سے مسلم پر صلی اللہ بورڈ نے یہ ہدایت دی مسلم پر صلی اللہ بورڈ نے کہا اصلاح معاشرہ کرو مسلم پر صلی اللہ بورڈ نے کہا جائز کی لانت سے پاک شادیاں کرو فلان کرو یہ کرو بس ختم اخبارت میں بیان آگئے واللہ عالم بھی صحب بلکہ خام بڑھ گئے تو نہیں ہوتا بہرحال بہت ٹائم ہو گیا لمبا انٹرویو کو سننے رہے ہیں میں ملت اسلامیہ سے سیکلر ہندو مسلمان سیکھ عیسائی بھائیوں سے ان کو نمستہ کرتا ہوں ست سریعے کال ادا کرتا ہوں گوٹی ویننگ کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس وقت ملک کو بچانے کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو تباہی و بربادی کی طرف جو جا رہا ہے اس کو ترقی کی طرف لانے کے لئے نہیں کر سکتا ہاں وقتی طور پر کچن فرقہ پرستوں کو کامیہ بھی مل جائیں گی ان کو بڑے جو سو خوب موج بستی کریں گے اپنے اقتدار کے خوب مزل لوٹیں گے مگر ان کو ہندوستان کی کامیہ بھی نہیں ملے گی کامیہ بھی تو ہم حق پرستوں کو ایماندار لوگوں کو ملک سے محبت کرنے والوں کو ملیں گے انشاءاللہ دن دور نہیں کہ ہم ہندوستان کی ترقی ہماری آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے وآخر الدوانا والحمدللہ رب العالمین